پی اے سیزن ایٹ اور سیزن نائٹ کی وینر ٹیم لاہور کلندر سیزن نائن کی ڈیفینڈنگ چیمپین ناو کاؤٹ سٹیجز سے پہلے ہی پانی میں گئی چھا پیک لاہور کلندرز کی راویزری کراچی کنگز کے ساتھ کراچی کنگز ایسی ٹیم جو کہ پی اے سیل کی مہنگی ترین ٹیموں میں شامل ہوتی ہے بہت خرچہ کرتی ہے گیرور کی کوچھز لاتی ہے اپنے سٹاف کو بہت خیار رکھتی ہے اور پلیئرز کے لیے بہت چیزوں کا انتظامات کرتی ہے لیکن اس کی راویزری کراچی سوس کے ساتھ لاہور کلندرز کے ساتھ تو وہ بھی لاہور کلندرز کے پیچھے پیچھے پانی میں گئی چھا پیک چھا پیک سورتیار ایسی ہے بہی بہرے دوستو کہ پہلے لاہور کلندرز چھے میچز ہارنے کے بعد پی اے سل سے کنفرم باہر ہو چکی ہے پی اے سل نائن کے ڈیشن سے اب ایک اور ٹیم باہر ہونی اور چار ٹیمیں آگے کالیفائی کریں گی تو سورتیار اس وقت یہ ہے کہ اسلام آباد اور لاہور کراچی کنگز کے درمیان جو میچ کھلا گیا ہے اور اب اس کے پانی میں جانے کے جو چانسیز اور چھپیک چھپیک کے چانسیز ہے وہ تو قریباً اسی کو پرشن کنفرم ہوتے میں نظر آ رہے ہیں جتنی بری پرفارمنس وہ دے رہی ہے یہ ٹیم ایسی ہے کہ پی اے سل کی سب سے مہنگی ترین ٹیموں میں سے ایک ٹیم ہے یہ بہت خرچہ کرتی ہے بہت پیسہ لگاتی ہے بے بہا پیسے لگا دیتی ہے پتہ نہیں ایک دفعہ اس نے کو لہور کنز کو بچارہ کہا دیا تھے ان کے اونر نے سلمان اکوال نے جو اے روائے کی سیئیوں ہیں اس کے بعد سے لے کر ان کے بچاروں کو کتنا کو ڈان فال شروع ہوا ہے کہ بس کیا ہی بتائیں آپ کو وہ ایک ٹائٹل پتہ نہیں بابا رازم کی وجہ سے کیسے جیت گئے اس کے بعد انہوں نے کوئی بچارہ کہا دیا تو اس کے بعد ایسا کو ڈان فال شروع ہوا ہے کراچی کینگز کا کیا ہی بتائیں آپ کو کیونکہ آخری دفعہ کراچی کینگز اسلام آباد کے گینس تب جیتا تھا جب کراچی کینگز میں بابا رازم ہوا کرتے تھے اور پچھلی سیزن میں بابا رازم پشاور ظلمیوں میں آگئے تھے تو یہ پچھلے سال کی بات آپ کر سکتے ہیں کہ تب کراچی کینگز اسلام آباد یونیٹیٹ سے جیتا تھا اتنی بوری صورتیں آ رہا ہے بہرحال بات کرتے ہیں میں ایچ کی کراچی کینگز ہمیشہ کی طرح بوری پرفارمس سوری ہمیشہ کی طرح بوری پرفارمس دیئے جنہوں نے بیس فاورز میں صرف ایک سوپیس سٹرن سکور کی ہیں پانچ کلاڈین کی آؤٹوں میں ہیں شان مسود اوپنر نے کو تھوڑی سی اچھی نیکس کھیلی صرف ستائیس سٹرن سکور کی ہیں اس کے بعد باقی ساری ٹیم جو ہے نا وہ پانی میں گئی پانی میں گئی شپیک ایک ان کا بابا ہے وہ کیرن پلاڑ وہ کو تھوڑا سا چذر ہے وہ ساری دنیا سے فیل ہوکی ہے بندہ لیکن اس نے کہا یار میں اس ٹیم کو سنبھالوں گا کراچی کینگز کو سنبھالنا میرے لگے بہت زیادہ ضروری ہے اس بندے نے ان کو تھوڑا سنبھالا ہوگا اس نے کوئی پینتالیس سنتالیس رنز کر کے کوئی تھوڑی سی ان کو سپورٹ دی ہے اور پیچھے سے ایک اور لڑکا جنگل لڑکا آکر تھوڑا سا کھیلنا ہے تو تھوڑی سی بات کو بنی ہے ایک سو پیسٹر تک پہنچے ہیں ورنہ جہاں پتک مجھے یاد ہے ایٹی فار رنز پر ان کے پانچ آؤٹ ہو گئے تھے اور چودہوں بستے تب تو اللہ پھلا کرے بابا جی پوراڑ کا جنہوں نے کراچی کینگز کو تھوڑا سا سنبھال کا راستہ دے دی ہے لیکن اس کے بعد سلمب آباد کی جب بیٹنگ آئی ہے لڑکا نہیں جی ہم تو نہیں چھوڑیں گے ہی نے کولن مندرو ایلکس ہیلز دونوں آئے ہیں پھئی اسی کولن مندرو نے بنا دی ہے چلیس ہیلز نے بنا دی ہے ایک سو بیس یہیں پہ ہو گیا رولا مکیا ستائیس سلمان آگا نے بنا دی ہے مادوسی بات کروڑوں کی کام پکوڑوں کے بات ان کی وہ ہے جی کہتے تھے جی کہ بابا رازم ٹی ٹوینٹی کا پلیئر نہیں ہے فلانہ بندہ ٹی ٹوینٹی کا پلیئر نہیں ہے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں لڑکا نہیں ملی رنز بائی کھا جاتے ہیں کرتے نہیں ہیں کل بھی زیرو پر اوٹ ہو گئے سلمان علی آگا نے کو ستائیس رنز سکور کیے پیچھے سے پشداب کھانے کو تھوڑے بہت رنز سکور کر کے کو انیس میں اوہر منوڑے میں جیت لی ہے تین آوٹ ہوئے سارے تو یہ صورتے آ رہے جی پتہ نہیں اب کراچی کنگز کب پوری طرح پانی میں چھپیک چھپیک ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں لگ رہی بہرحال مزہ جو ہے وہ ہارٹ کلندز کے ساتھ زیادہ تھا اگر وہ ٹونامیٹ میں رہتی تھو کیوں کہ جو فائٹ وہ کرتی ہے اور کوئی ایسی ٹیم جو ہے نا فائٹ کرتے بھی نظر نہیں آتی کرتی ہیں سبھی ٹیم فائٹ کرتی ہیں جی لیے کہ میں باقی ٹیمز کو برا کہہ رہا ہوں سارے ٹیم دی ہماری ہیں ایسی ٹونامیٹ کا حصہ اور یہ ٹونامیٹ ہمارے ملک کی آن ہے شان ہے جان ہے تو امید ہے کہ باقی کی جو ٹیمز ہیں وہ ٹیٹل کے لیے سخت محنت کریں گی جان لڑائیں گی اب دیکھتے ہیں کہ کون اس ٹیٹل کو لے کے جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سکنلی ویڈیو میں بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ پیس